ضرور پڑے گی ہمارے خون کے ضرور پڑے گی ہماری مال و دولت کی ضرور پڑے گی ہمارے بیوی بال بچوں کی ضرور پڑے گی ہم اس دیش کی حفاظ کے لیے ہم اس ملک کی حفاظ کے لیے ہم اس گاندی جی کے ملک کی حفاظ کے لیے سب کچھ خوربان کرنے کو تیار میرے مہترم بزرگو دوستو آج ہم تمام لوگوں کا اور پورے ملک کا سرفخر سے بلند ہیں اور سب کے سب یہاں سے لے کر کے جمبو کشمیر سے لے کر کے دہلی تک دہلی سے لے کر پٹنا پٹنا سے لے کر کلور اور کلور سے لے کر پیرو تھانا پیرو گاؤں میرے مہترم بزرگو دوستو سب کے سب شہید کو سلامی پیچ کر رہے ہیں سب کے سب ان کا استقبال کر رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے تہدی سے شکر گزار ہیں اور ان تمام لوگوں کی اب الخیر رحمانی صاحب کی طرح سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے شہیدوں کو جو سمان دینی تھی جو عزت دینی تھی جو عزمت دینی تھی جو چاہو جلالت دینی تھی جو اہمیت دینی تھی جو اس کو طاعت پہنانا تھا جو اس کو مالک کے اندر سجانا تھا جو اس کو نوشہ بنانا تھا یقیناً ان کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ گوانے چلے گئے لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے حرانِ بریش تیار کی ہوئے ہیں یہ اصل سعبہ مجاہد ہے یہ دین حق کا مجاہد ہے یہ اسلام کا مجاہد ہے یہ وزرد برست ہے یہ ہندوستان کی گنڈا جننی تحضیب کا عالم بردار ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے اندر اگر کبھی بھی ضرور پڑے گی ہزاروں ایسے مجاہد تیار ہوں گے جو اس قوم کی حفاظ کریں گے جو اس ملک کی حفاظ کریں گے جو اس قوم کے سویدان کی حفاظ کریں گے اور جتنے بھی ہمارے فورس ہیں ان تمام کو سلامی پیش کریں گے ان تمام کو شانہ بشانہ رہا کر جنے گے میرے مہترم بودروں کو دوستو تم نے ابھی ہمیں پہجانہ کہا دشمنان اسلام آتنکوادی تم نے ہمیں پہجانہ کہا ہے ہم کون ہیں ہمارے نظریہ لگ ہو سکتے ہیں ہم رحم سہنے کے دباغ سے اپنی عبادت کے دباغ سے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دکھر بھدش مذہب کے ہو سکتے ہیں لیکن اگر تم نے ہمارے ملک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اگر تم نے ہماری طرف بدرے نظر بکی تو پھر جان لو یہ اتحاد تمام کے تمامیں کھلائیں گے اور ہم سب قسم مل کر کے تم کو بھگا کر کریں گے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تمہیں معلوم ہے جس طرح انگریزوں کا ناپاک سایا خضر پرا تھا اور ہم سب نے مل کر کے یک سا طور پر اپنی جان کی بازی لکا دی اور ہزاروں ہمارے جوان شہید ہوئے اور سب نے شہدت کو نوش فرمایا بین آخر اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا اور یہ ملک آزاد ہو کر کے رہا یہ سارے جہاں سے چھا ہندوستان ہو کر کے رہا یہ گنگا جمنی تحزیب بڑھ کر کے رہا قیامت تک یہ ملک ایسا ہی رہے گا اور قیامت تک یہ گنگا جمنی تحزیب کا یہ ملک عالم بڑھتا رہے گا اور ہم سب قسم مل کر کے بھائی بھائی رہیں گے اور جب بھی ضرورت پڑے گی میرے محترم قوم کا ہر فرد ہر بچہ ہر ماہ ایسے بچے کو جوان دے گی جو بیر مجاہید ہوگا اور بیر مجاہید کی طرح لگنے کے بہوجود وہ دم پرک 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 اپنی جان دے سکتا ہوگا لیکن اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں احشار فروش رہے گا سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل ہوئے میرے محترم قدر کو دوستو آتنگوادیوں اسلام پر بری نظر رکھنے والوں تم سر رہ برابر تمہارے پاس خبر نہیں ہے ہمارے ہندوستان کے پاس کتنی قوت ہے کتنی اتحاد ہے کتنے فرسز ہے لیکن شکر مناؤ کہ یہ ہندوستان ہمارے اس کاندھی جی کا ملک ہے جن کو امن پسند تھا جو چین کا درست دیتے تھے جو باہمی اتحاد و اتفاق رکھا کرتے تھے اور جو تمام کو ملکر کے بھائی بھائی کے ساتھ رہا کرتے تھے اس بنیال پر ہم تمہیں چھوڑے جا رہے ہیں ورنہ آج ہمارے پاس اتنی طاقت ہے آج ہندوستان کے پاس اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے اتنی جوت ہے اتنے جواہمت سپائی ہیں اتنے بہادر ہیں کہ منٹو سکینڈ کے اندر دشمنانے ہندوستان کا باطل کا آتنگوادی کا جو ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں ان تمام کا منٹو سکینڈ کے اندر خاتمہ کر کے لکھیں میرے محترم بدرگو دوستو وہ باپ جنہوں نے اس شیر مجاہد کو بیر مجاہد کو جنم دیا ہے اور جن کا سینہ اور فخر سے چورہ ہو رہا ہے اگر ان تک میری آواز پہت رہی ہوگی یا کوئی بھی ان کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان سے میں انتہائی مدد بارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے پیچھے آپ آئیں مجھے آپ آئیں